رحمت اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نجم شراز بنیاد رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک بہت ہی اہم اور سپیشل اپیسوٹ لے کر آیا ہوں آج کی اس اپیسوٹ کا آغاز میں اللہ کی ایک آیت قرآن حکیم کی ایک آیت سے کرنا چاہتا ہوں سورہ فسلت 41 سورہ ہے اس کی تیس نمبر آیت سے یہ آیت میرا ایمان بڑھاتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگیوں کو بھی یہ تقویت دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قولوا ربن اللہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ اناؤنس کر دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے ہمارا پالنے والا ہے تو وہ تو پوری کائنات کو پالتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس کے احکامات اس کی صفات اور اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنا رب منع ہے سمستقام ہو اور پھر اس پر ڈٹ گئے ایک دن نہیں پوری زندگی کے لئے تو پھر کیا ہوا تتنزلو علیہ ملائکہ اللہ ان پر اپنے ملائکہ اپنے فرشتے بھیجے گا کیا کہتے ہوئے اللہ تخافو خوف مت کھاؤ ولا تحزنو اور رنجیدہ مت ہو اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نحنو اولیاؤکم وہ ملائکہ کہیں گے ہم تمہارے اولیاؤں ہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے پروٹیکٹرز ہیں فی الحیات الدنیا اس دنیا میں وہ فی الاخرہ اور آخر تک اور اس مطلب میں کیا ملے گا ما تشتہی انفسکم جو تمہارے نفس سوچیں گے وہ بھی مل جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَتَدْدْعُون جو مو سے بولو گے دعا کرو گے وہ بھی مل جائے گا نظلم من غفور الرحیم غفور الرحیم کی طرف سے آج جن شخصیت سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں ان کی گفتگو آپ ہر روز سنتے ہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ ان کی زندگی کو طرح اور قریب سے دیکھیں اور سمجھیں پوری دنیا میں وہ توجہ کا مرکز ہیں ان کا تذکرہ ہر ٹی وی چینل پر ہر سوشل میڈیا پر ہے اور میری خوش قسمت یہ ہے کہ میں ان کے پاس آج بیٹھا ہوا ہوں عونربل پرائم منسٹر آف پاکستان وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اسلام علیکم وَعَلَيْكُمْ اسلام کیسے ہیں صاحب جی برکل ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لئے وقت نکالا سر بچپن سے یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے کہ پاکستان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو ایسے ہی چلے گا اور قومیں تو وہ ہوتی ہیں جیسے چائنیز جیپنیز جرمن جو صدیوں سے قومیں ہیں ہم تو قومیتیں ہیں کٹھے ہوئے ہیں پچھلی کچھ عرصے میں ایک میرے کل ہوئے اثر کہ آپ نے تمام صوبوں کو ایک قوم بنا دیا ہے اور وہ کسی نسل کسی زبان کسی علاقائی قومیت سندھی پنجابی کے نام پر نہیں آپ نے پاکستان کے نام پر اکٹھا کیا آپ نے عمر بالمعروف اللہ کے نام پر اکٹھا کیا اور سب سے بڑھ کے سر آپ نے شعور کی بیس پر اکٹھا کیا کیونکہ ایک پتھر ترڑنے والے سے لے کے پی ایچ ڈی آپ کی بات کو سن رہا ہے اور فالو کر رہا ہے سر سب سے پہلے تو میں آپ کو قراجت حسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ آپ نے قوم کو جوڑ دیا سر ہاو ڈیو فیل آباؤٹ کیسی آپ کی فیلنگز ہیں دیکھیں نجم میرا تو ایک پولٹکس میں بڑا لمبا سفر ہے پچیس سال چھبیس سال ہو گئے ہو گئے اس پہ ہی نہیں ہو جائیں گے لیکن جو قوم کو جوڑنے کی بات ہے نا وہ دیکھیں وہ اصل میں جب تک جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے پر ہم واپس نہیں آئیں گے تو کبھی بھی ہم قوم نہیں بن سکتے یہ ایک وجہ سے پاکستان بنا تھا اور وہ تھا کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک ایسا ملک ہو جس میں جو صحیح معنی میں اسلام کے پرنسپلز ہیں ان کے اوپر وہ کھڑا ہو اور وہ ایک مارڈن سٹیٹ بنے جس میں دنیا کو ایک مثال منے کہ اصل میں اسلام کیا ہے اور وہ ہمیشہ انہوں نے علامہ اقبال کا پڑھے تو وہ واپس جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی تو ان اصولوں کے اوپر جو کھڑی ریاست تھی جس نے پھر دنیا کی تاریخ بدل دی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا وہ تو وہ علامہ اقبال کی وہ سوچ تھی کہ پاکستان ان پرنسپلز پہ کھڑا ہوکے اور اس نظریے پہ قوم بنے گا وہ ہم بنے نہیں ہم اس سے دور چلے گئے ہم نے ہر قسم کی ازمز اکسپٹ کر لی لیکن ہمیں کبھی اس پرنسپلز کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی اس لیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبائیت بڑھ جاتی ہے لسانیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ جو وجہ ہے کہ جس وجہ سے پاکستان نے بننا تھا اور ہم نے ایک مثال بنی تھی دنیا میں وہ بنے ہی نہیں ہم اور اس پاکستان بھی اس لیے لیدہ ہوئی ہے یاد رکھیں کہ اس پاکستان میں نائنٹی نائن پسنٹ لوگوں نے ووٹ کی تھی پاکستان کے لیے یعنی وہاں بہت زیادہ جذبہ تھا پاکستان کا تو وہ اس کیوں گیا کیونکہ ہمارا وہ جب جب نظریہ بیچ میں سے نکل گیا تو پھر اپنے اپنا اپنا سوچنا شروع کیا اور وہ نظریہ کے اندر جو سب سے امپورٹن چیزیں تھی وہ انصاف تھی تو صوبوں نے بھی اکٹھا ہونا تھا انصاف کے اوپر قوم ہر انسان نے سٹیٹ کے ساتھ لگ جانا تھا کیونکہ سٹیٹ نے اس کو انصاف دینا تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور پھر وہ دوسری چیز تھی ایک انسانیت یعنی ایک فلائی ریاست فلائی ریاست کا مطلب ہوتا ہے جب سٹیٹ اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے تو وہ کمزور طبقہ سٹیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ پھر سٹیٹ ایک قوم بن جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ثابت کی جو کہ ایک لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور وہ پھر کسی کے سامنے جھکتے نہیں اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور پھر جو قومیں جب تک پیر پہ نہ کھڑے ہوں جنہوں میں قومی غیرت نہ ہو جنہوں میں بڑا مقصد نہ ہو وہ پھر کبھی اوپر نہیں جاتی سر یہ یہ اوئرنس تو آپ کو پہلے بھی ہوگی آپ نے دنیا گھومی ہے آپ نے پڑھا بھی لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ٹرانسفرمیشن چاہیے ہوتی ہے میری آج کے اس انٹرویو کو جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ جاننا ہے کہ یہ جو آپ کی جو اندر تبدیلی آئی ہے کیونکہ ہم نے وہ وٹنس کیا ہے نا ٹائم سر کہ آپ کی جو فین فالونگ تو صرف عوام نہیں تھے سر پیپل لائک آمیتاب بچن شارو خان آبر خان مک جیگر اور دنیا کی سپر سٹارز آپ کو پسند کرتے تھے سو اتنی شورت میں تو اس کا فائی پرشن میں دور میں بھی رہنا چاہتا ہے والنربل بھی ہو جاتا ہے کبھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آج آپ جس مقام پر ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ بغیر آجزی کے بغیر ہمیلیٹی کے پاسبل نہیں تھا اندر کیا ہوا تھا سر یہ لڑائی کیسے لڑی آپ نے کس نے ہیلپ کیا اور یہ کتنی مشکل تھی سر دیکھیں ناجب میں ایک بڑا خوش قسمت انسان وہ تھا جس نے جو اپنے لئے سپورٹس میں ٹارگٹ سیٹ کیے وہ اچیو کیے اور پھر اس کی وجہ سے پاپلائرٹی بھی اور دنیا میں نام بھی ملا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ ایک خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پہنچتے نہیں ہیں وہاں تک لیکن میں وہ تھا جو پہنچ چکا تھا وہاں تو میں نے اور وہ جو ساری گلیمر کی زندگی تھی وہ ایک تو آپ باہر سے دیکھتے ہیں نا ایک دور سے دیکھتے ہیں اور ایک آپ پیچھے سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی میں دیکھ چکا تھا اور میری جو ٹرانسفورمیشن تھی وہ ذرا لیٹ شروع ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریلائز کیا کہ ہمیں صحیح معنی میں کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی گھر میں ماں میری بہت ریلیجنس والد بھی تھے لیکن جو ہمیں ایڈوکیشن ملنی چاہیے تھی مثلا سب سے اچھے سکول میں تھا لیکن ہمیں کوئی پرپریشن نہیں کی گئی کہ صحیح معنی میں مجھے تو یہ بھی پاکستان کیوں بنا تھا پھر دوسرا کہ ہمیں جو صیرت تھی نبی کی وہ ہمیں نہیں پڑھائی گئی اسلامیات ہم نے پڑھی لیکن مجھے بڑی لیٹ زندگی میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی اور میرے ٹرانسفورمیشن ادھر سے آنے شروع ہوئی اور پھر ٹرانسفورمیشن اس لیے آئی کہ میں نے زندگی بھی ساری دیکھ لی تھی اور گلیمر کی دنیا بھی دیکھی تھی اور پھر میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی تھی بڑے کم لوگوں کو اس طرح انہوں نے ایکسیپٹ کیا مثلا انگلیش سوسائیٹی نے جس طرح مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا تو میں نے اس کو اندر سے بھی دیکھا تھا پھر میں کیونکہ آدھا سال کرکٹ کھیلتا تھا انگلنڈ میں اور آدھا سال پاکستان میں تو ادھر بھی میں اپنی سوسائیٹی کو دیکھتا تھا دونوں کی طاقت اور کمزوریاں بھی پتا چلنی شروع ہو گئی لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ میں نے آہستہ ایست اپنی زندگی سے تجربے سے ریلائز کیا کہ اصل میں وہ جو ہم نماز میں مانگتے ہیں سیدھا راستہ وہ ہے کیا تو ہمیں بڑا ایک غلط آئیڈیا تھا سیدھا راستہ مجھے جب میری والدہ جب ہم سونے سے پہلے بچے ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دعا مانگو اللہ سیدھا راستے پہ لگا تو آہستہ آہستہ ہم سوچتے تھے وہ سیدھا راستہ تو بڑا بورنگ راستہ ہے کیونکہ جو ہم فلمیں دیکھتے تھے اور جو ہمارے ہیروز تھے وہ جس راستے پہ تھے وہ سیدھا راستہ نہیں تھا تو ان کا جو راستہ تھا وہ ایکسائٹنگ لگتا تھا وہ اٹریکٹیو تھا لیکن جو سیدھا راستہ تھا وہ بڑا بورنگ لگتا تھا تو وہ میں نے آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھی اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور اپنے تجربے سے ریلائز کیا کہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بیتری کے لیے اور جس راستے کو ہم گلیمرس اور اٹریکٹف سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہماری بربادی کا راستہ ہے یعنی وہ ہمیں خوشی نہیں دیتا اور پلیجر سیکنگ یعنی آرزی خوشی اور ہیپینس اور جو خوشی ہے اس میں ایکشنی فرق ہے پلیجر سیکنگ کچھ اور ہے وہ آرزی خوشی ہوتی ہے اور وہ ایکشلی آدمی کو ایک غلط طرف لے جاتی ہے اڈکشن کی طرف لے جاتی ہے تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور جو اصل خوشی ہے وہ اصل میں سیدھا راستے میں ہے اور سیدھا راستہ آسان راستہ نہیں ہے مشکل راستہ ہے اونچ نیچ ہے آنگر لڑائی ہوئی ہوگی نا سر تو آگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ لیں تو وہ تو کوئی آسان زندگی تو نہیں تھی تو سارا وقت سٹرگل تھی لیکن وہ پھر ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے تو وہ ایکشلی یہ مجھے بڑا لیٹ سمجھ آئی زندگی میں کہ وہ اصل میں سیدھا راستہ ہماری بہتری کے لئے ہم سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کر یعنی اللہ کو کوئی فائدہ پچھا رہے ہیں اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پچھا سکتا آپ نے ابھی ایک ورڈ کہا کہ سیدھا راستہ مانگتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے سر کیونکہ اکثریت تو پڑتی ہے سر دین دن اصرات مستقیم پڑھنا اور مانگنے میں زمین آسمان کا برکس اصر تنگل جی یہ تو سا ہے اللہ کی دعائی آپ پانچ وقت میں نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس راستے پر لگا جن کو تنہیں ہمیں نیم تھے یعنی وہ راستہ اصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے سب سے زیادہ تو اروج ان کا کبھی ایسا انسان نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے تو وہ جو راستہ ہے وہ آپ آہستہ آہستہ ریلائز کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے وہ ایک وہ جو میں بار بار اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں ملانا رونی کی سینگ کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہے کیوں رنگ رہے ہیں چونٹیوں کی طرح تو پر تو آدمی کو ہوتے ہی ملتے ہی تاب ہیں جب وہ اس راستے پہ جاتا ہے تو سر یہ بات کی میرے نزدیک بڑی ویلیو ہے سر اور آپ ماشاءاللہ آپ کی بات میں دیکھ رہا ہوں سر پچھلے کافی عرصے سے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیوی ہوتی جا رہی ہے اس میں ایمان بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اور کلیریٹی آتی جا رہی ہے سر اور اس سے لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کو لوگ کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور وہ اس کو ریسپونڈ بھی کرتے ہیں یہ کیا حالات آپ کی بات اور ایمان کو زیادہ انٹینس کر دیتے ہیں فختہ کر دیتے ہیں نہیں دیکھیں آپ کا زندگی کا تجربہ سب سے بڑا کیونکہ آپ آپ جیسی جیسی زندگی میں اونچ نیچ دیکھتے ہیں اور مختلف راستے جب جس طرح میں دیکھ کیا ہوں میں نے تو بڑی زندگی وہ ایسی زندگی گزاری ہے شاید ہی کسی کو اس طرح کا موقع ملے کیونکہ دیکھیں ہماری جو یوت ہے میں دیکھتا ہوں آپ وہ جو جن چیزوں سے امپریس ہوتی ہے اور جو پاپ میوزک اور یہ اور جو ہولی وڈ سٹارز اور بولی وڈ تو اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں پکچر کے تو آپ کو ایک اور ہی سین نظر آتا ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو کیونکہ میں نے دیکھا وہ اور اپنی زندگی میں پھر جو جو میں سمجھتا تھا کہ بڑے گلیمرس اور بڑی زبردست زندگی ہے وہ جب میں نے اندر سے دیکھی تو اصل میں وہ ایسی ہے نہیں وہ ایک مراج ہے جس کی طرف سے لوگ جاتے ہیں اور اصل میں جو زندگی جس طرح میں نے کہا وہ جو ہم مانتے ہیں اللہ سے سیدھے راست وہ اس زندگی میں جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ اور کسی زندگی میں نہیں ملتی اور میری یہ آپزیویشنز ہیں زندگی میں میں اتنا بڑا سکولر نہیں ہوں لیکن میں اپنی زندگی ہمیشہ سونے سے پہلے ہمیشہ اپنے دن کا جائزہ لیتا ہوں تو میں نے جو اپنی سارا انیلیسز کیا جائزہ کیا اپنی زندگی کا تو مجھے اور کلیر ہوتا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور اور سمجھ آنی شروع ہوئی کہ جو ہم اتنی اپنا ٹائم زائع کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں بڑی گلیمرس زندگی اصل میں وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی آپ کی بات سے انسپائر ہو رہا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ محض باتیں ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کو وہ بات لگ رہی ہے اور کسی کا حال خراب ہو رہا ہے وہ سن کے کہ میرا تو ایمان بڑھ رہا ہے یہ بات سن کے کیونکہ یہ جو بات آپ کرتے ہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتی ہے اگر زندگی میں تبدیلی نہ آ رہی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایک آدمی جو کچھ اور لائف گزار رہا اس کے زبان سے ایمان کی بات نکل ہی نہیں سکتی یہ اللہ کو میں گواہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا ایکسپیئرنس ہے تو بات کی جہاں تک سر ویلیو ہے تو اس کائنات کا آغاز بات سے ہوا کن فیق کن اللہ نے بات ہی تو کی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی دل بدلے لوگوں کو جوڑا اور آپ بھی قوم سے بات کر رہے ہیں تو جب آپ نے بات کی سو لوگوں نے لب بیک کہا اور خوشاندید کہا اللہ کی بات آپ نے کی اور آپ نے ان کو سنہری اصولوں کی طرف بلایا اسلام کے ویلیو سسٹم کے طرف سو بہت سارے لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا کہ یہ سیاست میں دین کیسے آ گیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہنچا دو میری رسالت چاہے ایک آیت بھی تمہیں پتا ہے اس کا مطلب ہے سبزی والا سپورٹسمن بچہ اور ایون وزیر آزم ان کی بھی ڈیوٹی بن جاتی ہے to propagate the message سو یہ کیا جواب دیں گے آپ ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میرا یہ خیال ہے سر کہ دین سے تو سیاست پاک ہو جائے گی کاروبار پاک ہو جاتے ہیں رشتے پاک ہو جاتے ہیں what do you say دیکھیں میں politics میں آتا ہی نہ اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا کیونکہ یہ اللہ کی بایدوئے سب سے بڑی اس کا توفہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایمان اصل میں change انسان میں آتا ہی تاب ہے جب اس کے دل میں ایمان آ جائے جو آپ کا behavior ہے وہ change ہی ہوتا ہے belief کے ساتھ نہیں تو آپ آپ ہمیشہ اپنی genes کے اپنی environment کے آپ اس کے غلام رہتے ہیں آپ change نہیں ہو سکتے میری زندگی میں جو میں نے لوگوں کو change ہوتا ہے دیکھا ہے وہ صرف جب اندر سے ایمان آپ کو change کرتا ہے تو میری اور زندگی تھی change ہو گیا تو politics میں میں آیا ہے صرف میرے میں ایمان تھا کہ ایمان جا ہے وہاں دو راستے ہیں ایک تو اپنی ذات کا ہے آپ اپنے لئے زندگی گزاریں اور میں جب cricket چھوڑی مجھے کسی اس کی کمی تھی اور cricket کے اوپر توڑی کام match analysis کرتا رہتا تو بڑے عام سے ساری زندگی میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن جب آپ پہ ایمان آ جائے تو اللہ پھر آپ کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ داری دے دیتا ہے کہ آپ باقی انسانیت کیلئے کیا کرتے ہیں سو آپ کے زندگی ادھر سے change ہوتی ہے یہ جو دو راستے change ہیں کہ ایک راستہ سیدھا راستہ اور ایک تبایی کا راستہ تبایی کا راستہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان صرف اپنے لئے جیتا ہے اور اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے لئے خرچ کرتا ہے یا فیم ہے تو اپنے لئے اس کا استعمال کرتا ہے جب آپ کو ایمان آ جائے تو آپ پہ اللہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ اس سے جو میں نے ساری نعمتیں تو اللہ کی طرح سے ہے نا تو جو میں نے آپ کو نعمت دی ان نعمتوں سے آپ نے لوگ انسانیت کے لئے کیا کیا تو بیسکلی یہ یہ فرق ہوتا ہے ایمان میں اور جب آپ ایمان کے بغیر زندگی گزاریں تو جب میرے میں ایمان آیا تو تب میں نے سوچا پہلے میں نے ہاسپیٹل کے اوپر پورا زور لگایا بنایا اور اسی دور میں میں نے ریلائز کیا کہ اصل میں تو پاکستان میں فلائی ریاست کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ ملک بناتا ہے اسلامی فلائی ریاست جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں پولیٹکس میں آکے اس نظریہ کے پیچھے چلوں تو میں پولیٹکس میں آیا اس لیے تھا آپ مقصد کے ساتھ آئے تھے اور پہلے دن سے یا کنا عبدو یا کنا عبدو ہمارا نصب الہین تھا نہ کاروبار نہ انڈسٹری اور اس کو ہم نے اپنا نصب الہین بنایا اور پھر ہم نے اسلامی فلائی ریاست اپنا ابجیکٹب بنایا تو جب میں پرائیم منسٹر بنا تو میں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے لوگوں کی ایک پرائیم منسٹر باپ کی طرح ہوتا ہے تو میں کوشش کروں کہ اپنے نوجوانوں کو وہ راستہ اس راستے پہ لگاؤں جس پہ ان کی بہتری ہے تو اب اس میں میں کئی دفعہ بولتا ہوں کئی کئی ان کو اثر ہوتا ہے کئی ان کو نہیں ہوتا وہ تو وہ تو زبردستی تو ہے ہی نہیں دین میں لیکن انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے اور جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک ملکہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور ہمارے اسلام میں ماں باپ کا بہت بڑا رد پہ ہے اس کی وجہ ہے وہ کیوں ماں باپ کی عزت ہے اس لیے نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی بلہائی چاہتے ہیں تو وہ اگر زندگی میں انہوں نے غلطیاں بھی کیے ہیں گنے بھی کیوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بچے نہ اس راستے پہ چلیں تو اس لیے بچوں کو کہا گیا کہ ماں باپ کی عزت کرو کیونکہ ماں باپ بے لاؤس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ غلطیاں کی بھی ہیں تو میرے بچے نہ کریں تو ان کی بلائی چاہتے ہیں بے شک سر سر اس مقصد کے ساتھ ساتھ آپ کا وزیراعظم منہ کا ایک اور مقصد بھی مجھے نظر آتا ہے سر اور میں آپ کو اتفاق کی بات ہے سر آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا 2004 میں 911 کے بعد جو پہلا پاکستان ڈے پریڈ ہوئی تھی آپ اس کا آخری خطاب دے رہے تھے اور میں آخری پرفارمر تھا میں نے اپنی حمد وہاں پہ پڑھی تھی آپ نے وہاں پر بھی سر اسلامفوبیا کو اڈریس کیا پھر ہر پلاتفارم پہ جی پی یو لنڈن میں ہوتی تھی گلوبل یونٹی پیس ایونٹ ڈاکٹر زاکر نائک اور بڑے بڑے اور بھی لوگ آتے تھے سر آپ اس پہ بات کرتے تھے وہ بھی میں نے آپ کی بات سٹیج کے پاس کھڑے ہو کہ سنی سو میں سر بہت فریقونٹلی بار سفر کرتا تھا اور دل اندر سے روتا تھا کہ جتنی بڑی کیمپین تھی اسلامفوبیا اتنی بڑی ہمارے پاس آواز نہیں تھی اور پھر 2015 میں انگلینڈ میں تھا سر تو وہ پاریس اٹیکس ہو گئے پھر کوئی مسلمانوں کی آواز نہیں آئی وہ پوپ فرانسز بولے ہمارے حق میں کہ انہیں حمدردی ہے مسلمانوں سے اور فریڈم آف سپیچ کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے تو کوئی آواز نہیں آئی مسلمانوں کی پھر سر وہ وقت آیا اللہ نے سنی کہ وہ آواز پاکستان سے اٹھی اور سب سے بڑے دنیا کے پلیٹفورم یونائٹیڈ نیشن سے وہ آواز آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام کی سپیرٹ کیا ہے فریڈم آف سپیچ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کیا سوسیشن ہے تو اس پہ میں اور پوری قوم آپ کی شکر گزار رہے ہیں and I'm sure کہ 1.5 billion مسلم وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو سوال سر یہ ہے کہ وزیراعظم بننے کی جو مقاصد تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک مقصد تھا آپ کا شروع سے کیونکہ آپ اس کو اڈریس کر رہے تھے سر دیکھیں میں نے کیونکہ میری باہر جانا میرے بچے جب میری طلاق ہوگی تو بچے انگلنڈ میں تھے تو مجھے جانا پڑتا تھا انگلنڈ اس سے پہلے میں کاؤنٹ کرکٹ کھیلتا تھا انگلنڈ میں پتہ نہیں اٹھارہ سال اور پھر تو شادی اور بچوں کی وجہ سے مجھے انگلنڈ زیادہ جانا پڑتا تھا تو میں یہ ایک اسلامفوبیا کو اپنے سامنے بڑھتے دیکھا یہ شروع ہوا تھا سلمان رشتی نے جب کتاب لے کی تھی تو اس نے اس کے بعد جو ایک ریاکشن آیا مسلمانوں کا اور پھر مغرب کا ریاکشن اس کے خلاف آیا مغربی دنیا میں اور میں نے دیکھا کوئی مسلمان سکولر بڑھ کے اس کو نہ کوئی مسلمان ملک کے ہیڈز آف سٹیٹ کوئی اس کو کاؤنٹری نہیں کرتا تھا کوئی بھی نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے ملک میں زیادہ تار لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں ہم ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مثلا اگر ایسائی بھی ہیں کرسنز بھی ہیں لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم ان کو پر مزایہ فلمز بھی میں نے دیکھی ہیں بنائی ہیں یعنی ان کا اور طریقہ مجھے یہ پتا تھا تو میں ہر فورم پہ یہ بولتا تو رہتا تھا کہ کوئی اس کے اوپر بولو لیکن کوئی بولتا ہی نہیں تھا تو فاصلے بڑھتے رہے مسلمانوں کو وہ کہتے تھے ازادی کے رائے کے اگینسٹ ہیں فریڈم ایکسپریشن کے اگینسٹ ہیں مسلمان سمجھتے تھے جان کے ہمیں ہمیں پرووک کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے تو میں نے جب میں جب پرائیم منسٹر بنا تو میں نے پھر تب سے کوشش کی کہ میں مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس کو اس چیز کا آگا کروں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جو کڑوں مسلمان رہ رہے ہیں مغربی دنیا کے اندر ان کے لیے کیونکہ ان کو ہر باری پھر نائن الیون آ گیا نائن الیون میں دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر یہ دونوں ایک وہ جب شان میں گستاخی کرتے تھے تو ایک تب رییکشن آتا تھا اس کے پر وہ ہمیں برا بلا کہتے تھے کہ یہ بڑے تنگ نظر ہیں اور دوسری طرف جوڑ دیا ہمیں اس کے ساتھ ٹیررزم کے ساتھ اسلام اور ٹیررزم تو مسلمانوں کو بڑا برا ٹائم گزرا تو میں نے اس لیے شروع کیا پہلے میں نے وائی سی میں بات کی کہ آپ سب کو ہیڈز آف سٹیٹس کو ہمیں یہ اٹھانا چاہیے پھر میں نے یو این کے اندر بھی کی اور پھر مسلسل کرتا رہا تو یہ بہت بڑی ایک اللہ کا شکر ہے پاکستان کو عزاز ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے پندرہ مارچ کو دنیا میں انٹی اسلام اسلاموفوبیا دن اب ہے اس کا مطلب کہ اب دنیا ڈریس کرے گی جو مسلمانوں کے کنسرنز ہیں بے شک سر سر ایک اور اسلاموفوبیا کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے اندر ہے یعنی نوجوان نسل جس میں میں بھی تھا سر کہ لگتا تھا کہ اسلام پابندیاں ہیں جیسے آپ نے کہا سوشل لائف چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سو اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے اور این آر اے جو ہے رحمت علی العالمین اتھاریٹی وہ اس کو دیکھیں دیکھیں نجم میں نے جب کیونکہ میں خود اس پروسس سے گزرا ہوں آپ گزرے ہیں ہم ایچ ایسن میں تھے ہمارے سارے ہیروز مغربی ہمارے سارے فلم ایکٹرز ہالی ووڈ کے ہمارے سپورٹ سٹار وہ سارے باہر کے تھے اور ان کی زندگی بالکل جو ہم آئیڈلائز کرتے تھے وہ بالکل زندگی مختلف تھی جو ہمیں بتایا جا رہا تھا سیدھا راستہ ہے تو بالکل مختلف تھی تو آپ جب ہمیں کوئی کہتا تھا کہ سیرت نبی ایکسپلین کیے بغیر کہ وہ کیا دیکھیں اصل میں ہمیں ایک چیز ایکسپلین نہیں کر سکے میں اپنی زندگی سے کیونکہ مجھے کسی نے ایچ ایسن کالج میں یہ چیز نہیں ایکسپلین کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ انسان ہے یعنی آپ اگر مسلمان ہو یا نہ ہو کسی کی اچیومنٹ نہیں ہے جو ایک انسان نے اچیومنٹ کیا اور وہ ہسٹری کا حصہ ہے باقی اللہ کے پغیر ہسٹری میں ان کے منچن نہیں ان کا جب پیدا ہوئے جب مدینہ آئے جب دنیا سے سارا ریکارڈ ہے اور یہ فنومنہ کبھی مجھے کسی نے ایکسپلین نہیں کیا یہ میں نے آج سے آج اس تب بعد میں کتابیں پڑھ کے میں مجھے سمجھائی اس کی اب وہ ہمیں کیوں اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں بتایا اور وہ اس لیے کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان تھے تو جب ہم ہم کتابیں پڑھتے تھے اپنے رول موڈلز کی سپورٹسمن کی کسی کتاب پڑھی پھر مثلا بل گیٹس کے لوگ پڑھتے ہیں کہ بڑا اور بڑا گریٹ انسان ہے لیکن اصل میں اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب ان کی جو دنیا کا سب سے گریٹس انسان ہے ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ ان کو جب آپ ان کے پرنسپلز اپنائیں گے تو آپ بھی اوپر آ جائیں گے کیونکہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر لوگ تھے جو ان کے صحابہ تھے سب گریٹ بن گئے ہیں دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائپ میں اتنے زیادہ گریٹ انسان کبھی آئے نہیں ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ ہے ایک کتاب ہے ایک انگریزی کی کتاب ہے دی ایرپ کانکویسٹ وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کتے یعنی ایک پرلیفریشن تھا ایک کے بعد دوسرا عظیم آدمی تھا کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر اور ایک ان میں جیب سی ایک انہوں نے ڈال دیا یعنی وہی جو مولانا رومی کی سہنگ ہے کہ انہوں نے انسان کو پرد دے دیے وہ سارے بڑے انسان بن گئے تو اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا اور مدینہ کی ریاست اس لیے وہ ان کی سنت تھی اور مدینہ کی ریاست بیس بنا ہے جدر سے مسلمان سپلیزیشن اٹھا اور کئی سو سال تک دنیا کی امامت کی وہ پرنسپلز آج بھی ویلڈ ہیں مجھے یاد ہے لوگ ہمیں کہتے تھے جی چودہ سال سال پہلے کی بات نہ کرو لیکن وہ سارے پرنسپلز جو بھی آج ترقی آفتہ ملک ہے وہ کئی نہ کئی ان کے پرنسپلز یوز کر رہے ہیں مثل سویزلینڈ کچھ بھی نہیں ہے امیر ترین ملک ہے رول آف لاؤ بھی وہاں ہیں فلائی ریاست بھی وہاں ہیں خودداری بھی ان کے اندر ہے ادھر چلے ہیں سکینڈینے ویہا زبرتاس فلائی ریاست چائنہ اٹھا کیسے انہوں نے وہی لوگوں کو غربت سے اوپر اٹھایا اور رول آف لاؤ یعنی ان کے بڑا تکڑا اتصاب انہوں نے یعنی جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں سیٹ کیے تھے وہ ہر موڈل سٹیٹ استعمال کر دی ہے اور وہ مسلمان دنیا میں نہیں ہیں آپ مسلمان دنیا میں دیکھیں وہ جو پرنسپلز ہیں وہ یہاں نہیں ہیں وہ ہر ان ملکوں میں جو کامیاب ہیں سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ رول موڈل بھی میسنگ تھا جس سے لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ جس نے بریانی بنائی ہے وہ ہی سکھا سکتا ہے کہ بریانی کیسے بنتی ہے آپ کی بات کنیکٹ ہو رہی ہے بکیز آپ کے پاس کمپیرزن ہے آپ وہ زندگی گزارتے ہوئی یہاں پہنچیں جو کہ بہت سارے علماء کو میں نے سوشل میڈیا پر اپریشیٹ کرتے ہوئے سنائیں آپ کو کہ آپ نے لوگوں کو بہت ساری باتیں سن جائی ہیں جو سیونٹی فائیوئرز میں جیسے کلمہ ہے نہیں پہنچا اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھنا ہے اس کو لف کرنا ہے لا الہ الا اللہ ایک ایک انسان کی لیبریشن ہے یعنی ایک انسان کو آزاد کرتا ہے وہ جو اقبال کا شاہین ہے نا وہ شاہین باری نہیں سکتا ہے جب تک لا الہ الا اللہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں نا لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ آپ کسی یہ شرک ہے کہ کسی کو آپ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی کسی سامنے جھکیں چاہے وہ ملک ہو چاہے سوپر پاور ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو جہاں آپ اپنے یعنی اپنی غیرت اور لا الہ انسان کو غیرت دیتا ہے آپ ایک خدار انسان بناتا ہے اور بڑے کام خدار انسان کرتا ہے سو وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک دم اتنے عظیم لوگ آگئے جو جو ان کے غیرت گرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کی ان کو ازاد کر دیا ایک ہیومن پوٹنشل کو انہوں نے ازاد کر دیا اور یہ سب سے بڑا پروپلم ہوتا ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں بڑا پوٹنشل دیا وہ ہر انسان کو لیکن ہم نے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں ہم اوپر نہیں جا سکتے سب سے بڑا بت جو انسان کو ایک بڑا انسان بننے سے روکتا ہے وہ ہے یہ پیسے کا بود یہ جو پیسے کی پوجہ ہے یہ میں نے بڑی تباہی دیکھی انسانوں کے اندر بڑا الہ ہے سر اگر پیسے کو آپ صحیح استعمال کر لیں تو وہ آپ کے لئے ایک نعمت بن جاتی ہے لیکن اگر آپ پیسے سے استعمال ہو جائیں تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے تو سر یہ آپ کی جو ویجن ہے پاکستان کے لئے ریاست مدینہ تو ظاہر ہے سر جو جن کے پاس پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے صحیح میں یہ کہتوں کہ جو میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مجھے نہیں سکول میں نوجوان بچوں تھے میرے نوجوانوں کو سکولوں کے اندر ان کی صیرت ان کی زندگی کا پتہ ہو ساتھ پھر ان کو ہمارے پاس فلمز بنے آلٹرنٹ جس طرح یہ یہ جو ارتگرل ہے یہ جو ٹی وی ترکش ڈراما ہے ایک آلٹرنٹ کلچر بتا رہا ہے اپنے نوجوانوں تو جب تک آپ اپنے نوجوانوں کو ایک پورا ایک ہالی ووڈ اور بولی ووڈ سے کلچر آ رہا ہے جب تک آپ اس کا متبادل نہیں دیتے تو وہ تو وہی جائیں گے نا آپ کیسے کریں گے تو میں یہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی صرف بچوں کو سیرتے نبی نہیں بلکہ اس میں سکولرز ایک انٹرنیشنلی بھی مثلا جواب دیں اگر اسلام کے خلاف کچھ ہوتا تو کوئی ایک انٹیلیکچل ایک سکولرری جواب آئے بجائے ایسے ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں اپنا ملکہ نقصان کریں اور پھر فلمز بنیں سیریلز بنیں مسلمان ہیروز کی جس طرح یہ ترکی نے انہوں نے شروع کیا اور پھر کارٹونز بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کے لیے کارٹونز بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ ان کی اندر ایک انڈاکٹرنیشن کر دیتے ہیں ایک وہ ان کو ہمارے ماماب میں عزت ہے ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں آپ ان کے کارٹونز دیکھیں اس میں تو ایسا ہی نہیں کچھ ہی نہیں تو وہ ہمارا جو اور ہمارے ہر اس کے پیچھے کچھ ہے ہمارے جو اسلام کے عداب ہیں جو ہمارا کلچر ہے اس سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ مثلا پردہ ہے پردہ صرف کپڑوں کا نہیں ہے یہ ایک معاشرے کے اندر یہ انٹی فاشی ہے اور فاشی کی ایک بہت بڑا مسئلہ ایک معاشرے کے اندر تباہی کا ہے مثلا یہ جو ریپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں بچوں کے چائلڈ ابیوس جو پاکستان میں آپ ہر دیکھیں میں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اخباروں میں دیکھ کہ ہر جگہ آ رہا ہے کہ کوئی بچے سے زیادتی ہے کہ کچھ ہے کبھی عورتیں ریپ ہو رہی ہیں آپ اگر معاشرے میں فاشی بڑھا دیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ تو اس کا ایفیکٹ آئے گا اور دوسرا پرابلم موبائل فون ہے اب موبائل فون کے وہ مٹیریل آ گیا بچوں کے سامنے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچوں نے اس طرح کی چیزیں ایکسپوز نہیں بلکہ انسان نہیں ہوئے موبائل فون کے اوپر آپ اس میں بڑی ایڈوکیشنل چیزیں ہیں نالج ہے سب کچھ ہے لیکن اس میں پونوگرافک مٹیریل آتا ہے جو کہ اگر آپ ماں باپ کا بچوں کے اوپر نظر نہ ہو تو وہ تو اسے ہینڈل نہیں کر سکتے یہ چیزیں اس کے بڑے ریپکیشنز ہیں سوسائیٹی میں اور یہ ابھی ہمارے ملک میں نہیں یہ دنیا کے اندر اس کے ریپکیشنز آ رہے ہیں تو میں نے اس لیے سوچا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اب روک تو نہیں ہم سکتے سوشل میڈیا کو لیکن ہم کم از کم ان کو ایک جو ہمارا اسلام جو لائف سٹائل ہے ان کو آسان زبان میں بچوں کی شروع سے ان کو بتائیں تو وہ ہے کیا اور آپ نے ایک انٹرویو میں بڑی مزہدار بات کی تھی کہ کم از کم ان کو ایک آپشن تو دے کیونکہ دین میں جبر تو ہے نہیں لیکن ایک رائٹ انڈ رونگ کلیر تو ہو جائے دین میں اس لیے بلکہ آپ زبردستی کاری نہیں سکتے یہ تاثر جاتا ہے جو میں نے ڈومیسٹک اسلامفوبیا کی بات کی تھی تاثر یہی ہے کہ شاید یہ کوئی امپوس کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر کیونکہ دیا اس طرح گیا نہیں سمجھایا نہیں دیکھیں آپ یہ جو ٹی وی ڈرام ارثر گول اب اس میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے آپ نے دیکھنا یا نہ دیکھیں لیکن اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک آلٹرنیٹیو لائف سٹائل آ رہا ہے اس میں فاشی نہیں آ رہی اس میں اسلام بھی بچوں کے لیے بھی کچھ ہے فیملیز کے کچھ ہے اور یہ اس طرح کے آپ کو میڈیمز چاہیے ہیں آپ زبردستی کبھی کچھ نہیں کر سکتے یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ انسانوں کو آپ زبردستی کسی یعنی ریجمنٹ کر سکتے نہیں ہو سکتا یہ لیکن آپ ان کو ہتھیار دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں میرا کی اب کنٹینشن ہے کہ ایک دفعہ ایک کسی بھی نوجوان کے اندر پوری طرح سمجھ ہو کہ اس کا دین کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے پرنسپلز کیا ہے سیرت نبی کیا ہے اس کو پھر دنیا میں جہاں بھی بھیج دے ہو وہ پھر اس کا بیس وہ تکڑا رہے گی لیکن جب آپ کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے تو آپ تو ہر چیز سے متاثر ہو جائیں گے اور مغرب کا ٹیکنلوجیکل پروگرس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تو اس سے متاثر ہو گے پھر پوری طرح ہی اپنا لیں گے اس کی اچھائی ہیں برائی ہیں دونوں لے لیں گے اس وقت جو مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم کیونکہ ہمیں پوری طرح مغربی معاشرے کی طاقت اور کمزوریوں کا نہیں پتا مجھے خطرہ یہ ہے اور یہ میں کئی دیکھتا ہوں اور ہمارے زمانے بھی یہی تھا کہ ہم ان کی برائییں لے رہے ہیں اور ان کی اچھائییں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان کی اچھائییں ہیں آپ اگر دیکھیں گے مثلا امر بالمعروف آپ اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے امر بالمعروف دیکھنا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی کو آپ نے ختم کرنا ہے یا برائی کے خلاف معاشرے نے کھڑا ہے آپ ان معاشرے میں چلیں آپ سوزلنڈ چلے جائیں سکیڈنیویا چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں ایک معاشرہ ایکٹیولی لڑتا ہے ان کے گینسٹ آپ اگر کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتا کہیں اس معاشرے میں بڑی عجیب بات ہے سر ویسے وہ مست لگتے ہیں لیکن جب کوئی ایسا لاو بریک ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں ساری سوسائٹی سارا میڈیا ان کی سارا جو جو سوشل میڈیا ان کی یعنی کسی جگہ پہ وہ آپ کو اپننگ ان کے پولیٹیشن جو مرضی اندر سے ہوں برائی کے خلاف سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں ہمارا یہ پرابلم ہے جو سب سے بڑا نقصان کیا یہ کرپٹ لوگوں نے اس ملک کو بار بار حکومت کر کے اور ان کے پھر جو پورا ایک سیٹ اپ ان کے ساتھ مل گیا پورے مافیاز ان کے ساتھ مل گیا میڈیا کے اندر بھی کہ انہوں نے برائی کو برانی پاکستان میں ہم اچھائی اور برائی کے اندر جو فرق ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے اور یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کا آپ نے تباہ کرنا ہے اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں سر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تئیس سال لگے بینگ رحمت علی العالمین خاتم النبیین اصحاب اکرام ساتھ پھر بھی تئیس سال لگے سر فتح مکہ اور پھر وہ سسائیٹی بنتے بنتے ہمیں تو سر سو سال بھی لگ سکتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول تھے لیکن آپ نے ایک آغاز کر دیا ہے آپ نے ایک تصور دے دیا ہے سو اللہ آپ کو انشاءاللہ ایک موقع جب اور دے گا تو پھر آپ کیا کریں گے سر جو اس دفعہ اور ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پائے سر اور انصاف کی بھی سر اس نے کیا ویلیو دیکھیں نجم پرابلم بتائی کیا ہے کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا آج تک کوئی بھی مجھے بتا دیں کسی نے کوئی بڑا کام کیا اور شارٹ کٹ لے کے کر دیا کوئی لیڈر ہو جو شارٹ کٹ سے بنا جتنے بھی بڑے اللہ کے لیڈر بنائیں ایک اتحان کے بعد اور بڑا آ جاتا ہے نہیں لیکن نجم آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ والحظم دنیا کی گریٹس لیڈر تھے اللہ نے ان کو تیرہ مشکل سال گزارے مدینہ کی اور مدینہ کی ریاست بھی تین چار بڑے مشکل سال تھے تو مشکلیں جو آتی ہیں آپ کے اوپر یہ انسان کو انسان کے اندر سے وہ جو اللہ نے طاقت دیا پوٹینشل وہ نکالتی ہے جب آپ ریزیسٹنس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تب ہی انسان کی اندر یہ کہنا کہ ہم پاکستان میں کوئی ایک دام اس طرح کریں گے اور مدینہ کی ریاست بھی جائے گی ایسے نہیں ہوگا یہ معاشرہ مل کے جد و جہد کرتا ہے ایک سٹیٹ اس کی ذمہ داریہ ہوتی ہیں وہ رول آف لاو قائم کرتا ہے انصاف کے لیے پورے وہ وہ کوشش کرتا ہے وہ پھر ایک ویل فیر سٹیٹ بناتا ہے کہ ہر جو پیچھے رہ گئے زندگی ریس میں ان کی مدد کرے جو فلائی ریاست ہے لیکن جو عوام ہیں ان پہ لازم کر دیتا ہے اللہ کہ وہ عمر بالمعروف پہ کھڑے ہو یعنی وہ پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بدی کو وہ ختم کریں اچھائی کے ساتھ کریں فیصلہ کریں اچھائی برائی کیا ہر انسان جانتا ہے اچھائی برائی کیا ہے سب صرف عمران خان نہیں کرنا ہے یا پوری قوم کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے بجائے کہ صرف جج کرنے کے یا کومنٹ کرنے کے کہ شاید آپ نہیں کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے پوری سوسائٹی کو اس میں اپنا رول پلے نہیں کرنا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ایک سارا معاشرہ اس طرف چلتا ہے لیکن شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں آپ سارے اللہ کے پیغمبروں کی زندگی دیکھ لیں بڑے بڑے لیڈرز کی زندگی دیکھ لیں نیلسن منڈیلا کتنے لوگ تھے اس کے ساتھ شروع میں پھر ایک سارا حجوم آ جاتا ہے اسی طرح ہی ہمارے قائد اعظم محمد علی زندگی ہمارے گریٹس لیڈر کتنی دیر وہ جسے پولٹیکل ویلڈرنس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے اور پھر ایک دم تو یہ اللہ کا یہ نظام اس نے بنایا ہوا ہے کہ آخر میں جو سچ پہ کھڑا ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر پرپیل کرتا ہے قوم اس کے ساتھ چلتی ہے سر آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ پاکستان کو نیکسٹ ٹین ٹوئنٹی یئرز میں یا اور زیادہ ٹائم چاہیے کہاں دیکھتے ہیں سر اصل میں جی کیا آپ کی ویژن ہے میں آپ کو بتاتا دیکھیں پاکستان بائیس کروڑ کی لوگ ہیں اور بدقسمتی سے ہم ہمارے ایسے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیگز آ نوٹ چوزز یعنی کہ اگر ہم مکروز ہے تو ہم غلام ہیں تو اس کا مطلب ہم ساری زندگی غلام رہا جائیں گے یا وہ کہیں کہ یہ امریکہ نے لائف سپورٹ مشین پر ڈالا ہوئے جب آپ کی لیڈرشپ پہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں وہ ساری قوم کا پوٹینشل ختم کر دیتے ہیں قوم دیکھیں نا قوم تو اٹھتی ہے یہ خودداری کے اوپر ایک نظریہ کے اوپر قربانیاں دے کے اونچ نیچ سے گزرتی ہے وہ لیکن قوم کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بال چلے آپ گھٹنوں کے بال چال کے کبھی بھی قوم نہیں بان سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے یہ قوم کبھی بھی کھڑی ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ پوٹینشل ہے عظیم لوگ ہیں ابھی پاکستانی بڑے بڑے میرے عظیم لوگ دیکھیں زیادہ تر ملک سے باہر گئے ہوا ہیں لیکن قوم ابھی تک عظیم نہیں بنی تو جس وقت یہ قوم اس طرف نکل گئی جو راستہ میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی راستہ امر بالمعروف پہ ایک تفہہ قوم یہ کھڑی ہو گئی بائیس کروڑ لوگ ہیں ٹیلنٹ ہے ان کے اندر پیسہ بے تہاش ہے ملک غریب ہے لوگ امیر ہیں جیسے ہی انہوں نے فیصلہ جب قوم بنتی ہے نا وہ پیسے بھی کٹھے کر لیتی ہے وہ اپنے مسئلے بھی حل کر لیتی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا پھر لیکن وہ ابھی ہم نے اس راستے پہ نکلے ہوں کہ جو دنیا زمین کی ترقی پہ بہت فوکس کرتی ہے جبکہ ایکچول ترقی کردار کی ترقی ہے جس سے زمین کی ترقی میں بھی برکت آ جاتی ہے نجم آخری بات یہی ہے نا کہ دیکھیں جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں اور جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کیا وہ سب کو سمجھنا چاہیے وہ کیا کیا تھا چھے سو بائیس میں وہ ہجرت ہوئی مدینہ میں اور چھے سو بتیس کے اندر وہ دنیا سے گئے ٹھیک ان دس سالوں میں کیا ہوا کیا تین سو تیرہ تھے چھے سو پچیس یا چوبیس میں بدر پہ اور ٹوٹل دس سالوں کے اندر جو لوگ مرے جنگوں کے اندر وہ کوئی بارہ سو تھے بارہ سو لیکن ایک لاکھ لوگ تب تک مسلمان ہو گئے سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تو فکری انقلاب تھا وہ چینج کیریکٹر کا ہوا تھا اور کیریکٹر چینج اب بڑے کیریکٹر کے بغیر اب بڑے انسان نہیں بن سکتے نہ قوم بن سکتے ہیں اس لیے میں سیرت نبی پہ بھی کہتا ہوں اس لیے رحمت اللہ العالمین آثورٹی اور اس لیے میں امربل معروف کی بات کرتا ہوں کہ قوم کو جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی اچھائی کے ساتھ مثلا یہ اب جو باہر سے رجیب کے چینج کی کوشش ہوئی ہے کہ ملک میں باہر سے فیصلہ کیا جی یہ ہمیں نہیں پسند تو چینج کرتا اب یہ قوم نے اس کی حفاظت کر دی ہے عمران خان کی بات نہیں ہے یہ قوم اپنی سوورنٹی اپنی ازادی اپنی خودداری کا پیرا نہیں دے گی تو اور کس نے دینا ہے کیا بات ہے بہت آج کبھی ہوتا نہیں کوئی جب اس کے درکہ سوالی ہو کیوں سجدے کریں سو لوگوں کو جب ایک سجدہ سب پر بھاری ہو جب آپ پوری قوم کی ڈھال بنے ہوئے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ پوری قوم آپ کی ڈھال بنے اور آپ کا ساتھ دے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور میں آپ کے آنر میں یہ ایک اللہ کا ایک پیغام پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تمام مسلمانوں کو جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو انتنصر اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہیں ثابت قدمی کنسسٹنسی دے دے گا ہم سب کا فرض ہے کہ آج اپنے اس لیڈر کا ساتھ دیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور پوری انشاءاللہ پاکستانی قوم اس خودمختاری کی جنگ میں موسیقی